اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج میں آپ کے ساتھ جو ٹپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زبردست ہے پوری ویڈیو دیکھئے گا میرے چینل کو سپورٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ کی سپورٹ کی ہی ضرورت ہے مجھے تو چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف کیا ہوتا ہے اکثر ہمارے گلاس جو ہوتے ہیں ہم ان میں پانی پیتے ہیں لیکن ہمیں ان میں سے سمیل آتی ہے لیکن وہ سمیل ہمیں پانی میں سے نہیں آتی ہم سمجھتے ہیں کہ پانی میں سے آتی ہے لیکن نہیں بار بار اس کو واش کرنے سے اور اس میں پانی پینے سے اس وجہ سے اس میں سمیل پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا ایک حل ہے وہ بہت ہی زبردست ہے ہم نے اس کو کیسے واش کرنا ہے ہم نے ایسے واش کرنا ہے کہ ہم نے اس کو لے لینا ہے سالٹ کو اور سالٹ کو اس میں گلاس میں جتنے بھی آپ کے پاس گلاس ہیں آپ سالٹ لے کے تو آپ وہ اس میں ڈالیں سالٹ کے ساتھ آپ اس کو واش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو گلاس ہے نا اس میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی اور یہ بہت نیٹ اینڈ کلین بھی ہو جائے گا سو یہ دیکھیں میں نے اس میں سالٹ ایڈ کر لیا ہے اب آپ اس کو اچھے سے ہلا لیں ہینڈ کی مدد سے سارا اس کے اندر سے صاف کر لیں جیسے مرضی کر لیں سپون کی مدد سے کر لیں لیکن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیسے اس کو صاف کرنا بس یہ ہے کہ اس کے اندر سالٹ لگنا چاہیے جب اس کے اندر سالٹ لگے گا تو اس کی جو سمیل ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے گی تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سالٹ لگا کے چھوڑ دینا ہے جتنے بھی آپ کے پاس گلاس ہیں آپ نے ان کی ایسے ہی تقریباً صفائی کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اس کو واش کریں گے نا تو اس کے بعد اس میں پانی پیئیں گی تو یہ اس میں سے سمیل نہیں آئے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دھام کے تھوڑی دیر گلاس جتنے بھی ہیں ان کو آپ نے سالٹ لگا کے پھر اس کے بعد ان کو الٹا کر کے رکھ دینا ہے جب آپ ان کو الٹا کر کے رکھیں بہت سی کلین ہو جائے گا اب ٹپ نمبر سیکنڈ ایکسر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس گارلک آ جاتا ہے یہ تو میرے پاس موٹے والا گارلک ہے لیکن یہ ہے کہ جب باریک والا گارلک آتا ہے نا یہ تو وہ گارلک ہے تو اس کو ہم نے پیسنا ہے لیکن ایزی وے میں آپ کو میں اس کا پیسنے کا وے بتاؤں گی چھیلنے کا وے بتاؤں گی کہ ایسے آپ اس کو چھیل سکتے ہیں اوپر سے اس کا تو یہ ہے کہ موٹے موٹے چھلکے ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ اتر جاتے ہیں لیکن اس کو جب ہم پیستے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس ابھی یہ فوق ہے تو میرے پاس دوسرے والا سٹیل کا فوق ابھی نہیں مجھے ملا تو اس لئے میں نے یہ لے لیا ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بول کے اوپر رکھ لینا ہے پھر اس کے بعد رکھ کے تو آپ نے فوق کے ساتھ اس کو پریس کرنا ہے جب اس کو آپ فوق کے ساتھ پریس کریں گے تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ایسے ہی یہ پیس جائے گا آپ کو زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میرے پاس ابھی فی الحال پلاسٹک کا تھا تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں آسانی سے ہو رہے ہیں اس کے پیسز نہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ایک سیکنڈ میں اس کے پیسز ہو جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں ایسے یہ ہو جاتا ہے اس کا مکچر بان جاتا ہے ہے نا زبردست اب نیک ٹپ آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں میں یہ کہ آپ نے بوٹل کا ڈھکن لے لینا ہے بوٹل کا ڈھکن بھی بہت سے کام کر سکتا ہمارے ایزی وے میں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے بوٹل کے ڈھکن سے ابھی کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ چھوڑی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے کچھ چھوٹی چیز کو چھیلتے وقت کاٹتے وقت تو آپ نے یہی گارلک کے جو ہے نا پیس ان کے اوپر سے کور کیسے اتارنے وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک بوٹل کے ڈھکن سے آپ نے اس کو لے لینا ہے ایک کور لے لیں تو دیکھئے گا کہ یہ دیکھیں یہ تو فی الحال یہ ایسے ہے نا کہ اس طرح سے آسانی سے اتر جائے گا آپ اس کے اوپر ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ سارا کا سارا چھلکا اتر جائے گا تو یہ آپ کو ذرا سے بھی مشکل نہیں ہوگی کہ آپ اس کے لیے چوری کا استعمال کریں یا پھر چوری آپ کے ہاتھ پہ لگے ایسا کچھ ایشو نہیں ہوگا پوٹل کے ڈھکن سے ہی ہم کر سکتے ہیں آسانی سے گارلک کو چھیل سکتے ہیں تو ہے نا زب پر دیس ٹپ تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ بہت ہی زبر دست امیزنگ آپ کے ہزاروں روپے کی بجت کرنے والی اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایسے کی شیئر پڑے ہوتے ہیں ایکسٹرا ہی پڑے ہوتے ہیں جن کا ہم جلدی سے یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ میں آپ کو بہت ہی زبر دست لپسٹک بنانا بتاؤں گی گھر کی چیزوں سے بنا کوسٹ کے ایک روپےہ بھی نہیں آپ کا لگے گا آپ ان کے ساتھ اپنی جس رنگ میں بھی آپ کو چاہیے ہوگی آپ لپسٹک بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میری ہوئے لپسٹک جب ہماری لپسٹک ختم ہو جاتی ہے تو ہوتا ہے کہ یار ابھی لپسٹک لے کے آنی اتنی مہنگی لپسٹک ہے تو ہم پیسے جمع کرتے ہیں کہ لپسٹک لے کے آنی لیکن یہ شیڈ آپ کے کام آ سکتے ہیں آپ نے کسی ویڈنگ پہ جانا کسی پارٹی میں جانا ہے تو آپ یہ آسانی کے ساتھ آپ کوئی سا بھی شیڈ کر سکتے ہیں وہ بھی گھر پہ تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے ایک بال لے لینا ہے بال میں آپ نے جس بھی کلر کی شیڈ بنانی ہے تو آپ نے وہ تھوڑا سا کلر آپ نے ایسے سپون کی مدد سے اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو نکال لیں گے تو پھر دیکھئے گا کہ اس کے ساتھ آپ نے دوسری چیز مکس کرنی وہ بھی ہمارے گھر پہ ہی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو لے کے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ بہت ہی آسان سا بھی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کا دل خوش ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں پورا آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو ابھی اس میں جو چیز مکس کرنی وہ ہے پٹرولیوم جیلی پٹرولیوم جیلی کی مدد سے آپ نے لپسٹک کر لینی لپسٹک بنا لینی ہے جیسی بھی چاہیے آپ کو جونسا بھی کلر چاہیے آپ نے صرف آئی شیئر کا کلر لینا ہے اور اس میں آپ نے پٹرولیوم جیلی مکس کرنی ہے اس میں ابھی فی الحال میں جو ہے اپنے ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتی آپ بھی اپنے ہائیں فنگر ٹپ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی برش سے کر رہی ہوں تو یہ ہے آپ اس طرح سے کر کے تو اپنی لپسٹک جو خالی ہے اس میں فیلنگ کر سکتے ہیں اس کی تو اگر آپ نے صرف تھوڑی ہی بنانی ہے تو ابھی آپ نے پارٹی پہ جانا ہے تو اتنی بنا کے آپ اپنا شیڈ کر سکتے ہیں بہت زبردست بینا کوسٹ کے بینا ایک روپیہ لگے آپ کی یہ کافی اچھی لپسٹک بن کے تیار ہو جائے گی ابھی آپ کو میں ہاتھ پہ لگا کے بتاتی ہوں اس کا شیڈ یہ دیکھیں کتنا زبردست شیڈ بن کے تیار ہو گیا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا آئی شیڈ کر سکے گے تو اسی کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھ اپنی سپورٹ دکھائیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ